السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ کے قیدونے میرا نام سفیق ورحمان کھان ہے میں نیپال سے ہوں میرا سوال ہے اسے آج کل سادھی میں لڑکی والے سے دہج لے کر لڑکے والے اپنی بیبی کے دیئے جہر یعنی جمعات لاناتے ہیں تو کیا ایسے نکال قبول ہوگا ایک بھائی سب کا سوال ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ آج کل لڑکے والے لڑکی والوں سے جہاز لے کر پھر اسی رقم سے مہر ادا کر دیتے ہیں نکاہ ہوگا کی نہیں دیکھیں نکاہ تو ہو جائے گا بروقت اگر آدمی نے مہر نہیں دیا بعد میں دے تو بھی نکاہ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جوڑی کی شادی کرا دی مہر میں دینے کے لئے کچھ نہیں تھا ان کو قرآن مجید حص تھا تو انہوں نے کہا کہ بعد میں تم انہیں قرآن یاد کرا دینا یہی تمہارا مہر ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ڈیلے کیا سکتا ہے مہر کی ادایگی نکاہ ہو جائے گا آدمی نے وعدہ کیا ہے مہر دینے کا لیکن مہر اس کو دینا پڑے گا مہر اس کو دینا پڑے گا تو ایک آدمی اگر عورت ہی کا پیسہ لے کے مہر دے رہا ہے یہ مہر کی ادایگی نہیں ہوئی مہر کی ادایگی یہ ہوگی کہ آدمی اپنا پیسہ اس کو دے گا اور شادی کے موقع پر جو جہاز وغیرہ زبردتی لیا جاتا ہے یہ انتہائی جو ہے گری ہوئی حرکت ہے انتہائی زلیل حرکت ہے اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی محذب معاشرہ اس کو پسند نہیں کرتا اس لئے یہ کام نہیں ہونا چاہے ایک چیز یہ ہوتی کہ اگر یہ کوئی رسم نہ ہوتی شادی کے ساتھ یہ جڑی ہوئی رسم نہ ہوتی ایسے کبھی اتفاق سے کسی نے دے دیا اپنے داماد کو بیٹی کے شادی ہو کچھ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن باقادہ یہ رسم بن چکی ہے شادی سے جڑی ہوئی رسم ہے اور ہر ایک سے مانگا جاتا ہے بلکہ بغیر مانگیں بھی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے دینا پڑتا اس کو یہ بہت ہی گندی حرکت ہے بہت ہی گندی رسم ہے گریبوں پر خاصتوں سے بہت بڑا ظلم ہے اور امیروں کا بھی جرم کم نہیں ہے جو اس رسم کو بڑھاوا دے رہے ہیں تو یہ چیز غلط ہے مہر اس کو دینا پڑے گا اور اس کو مہر دینا نہیں کہتے ہیں کہ لڑکی سے لے کے اسی کو واپس کر دیا مہر کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے اس کو دے تو شادی ہو جائے گی لیکن مہر کی ادائیگی اس کو کرنی پڑے گی اور ہر شہر کو مہر کی ادائیگی کرنا چاہیے اپنے خود کے مال سے اس کو کر دینا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواہر مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں